بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سبھی صاحب علم یہ بات جانتے ہیں کہ سورج کا مغرب ستلو ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لیکن سورج کے مغرب ستلو ہونے کی حدیث پر ملحدین اور منکرین حدیث سائنسی اعتراضات کو بھی نہیں مانتے اس پر سائنسی اعتراض اگر کیا بھی جاتا ہے تو اس کا سائنسی جواب بھی موجود ہے لیکن حال ہی میں جو واقعہ پیش آیا ہے سعودی عرب میں مغرب کے بعد ادھیرہ ہونے کی بجائے اچانک اجالہ ہو گیا یہ کیسے ہوا کیا مجروحات تھیں کس طرح سے یہ تمام تر معاملہ ہوا گزرشتہ دنوں سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے مشرق علاقے حفر الباطن کے شہریوں کے طرف سے کئی ایسی ویڈیوز شیئر کی گئیں جن میں شہریوں نے بتایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے ہی تھے کہ مغرب کی سمت سورج تلو ہو گیا تاہم اب یہ معمہ حل ہو چکا ہے یہ معمہ کیسے حل ہوا اس معمہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن سورج کے مغرب سے تلو ہونے کی حدیث پر ملہدین اور منکرین حدیث کا جو سائنسی اتراز ہے اس کا سائنسی جواب اب آپ کو پیش کیے دیتے ہیں رات کے بہت تبریل ہونے اور سورج کے مغرب سے نکلنے کی بات سائنسی طور پر بلکل ممکن ہے سائنس کے مطابق زمین کی میوری گردش کسی وجہ سے رک جائے جس سے رات بہت لمبی ہو جائے اور پھر یہ الڑ جائے تو اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بلکل ممکن ہے یا زمین کا زاویائی یا انگولر مومنٹم بہت زیادہ تبدیل ہو جائے تو زمین کی میوری گردش الٹ ہو جائے گی اور سورج مغرب سے نکلے گا سائنس کے مطابق اس عمل کے لیے اس مومنٹم کو کسی جگہ منتقل کرنا بھی لازمی ہوگا کیونکہ کائنات میں یہ کنزرور یعنی باقی رکھا جاتا ہے مزید برا سائنس کے مطابق یہ بلکل ممکن ہے یہ عمل کئی سیاروں پہ ہوتا ہے جن میں سیارہ زہرہ یا وینس سامل ہیں سیارہ زہرہ خلاف گھڑی وار یعنی انٹی کلاک وائز کے بجائے گھڑی وار یعنی کلاک وائز سامنٹ میں گھومتا ہے اور وہاں سورج مغرب سے طلوع ہوتا ہے اور سائنس کے مطابق پہلے اس پہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا اور پھر کسی طرح اس کا مہور ایک سو اسی ڈیگری تبدیل ہو گیا جس سے مہوری گردش اولٹ گئی اور سورج اس پہ مغرب سے طلوع ہوتا ہے سائنس کے مطابق سیارہ مریخ میں بھی ایک بے ترتیب مہور میں گردش کرتا ہے اور اس کی مہوری گردش کی سمت بھی تبدیل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سیارہ سولر سسٹم کے مرکز یا اس کی باقی اتسام کے زیرے سے رہتا ہے اس طرح سیاروں کی مہوری گردش کا اولڑ جانا جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سائنس کے مطابق این ممکن ہے لیکن سائنس کے مطابق سیارے کی مہوری گردش یا روٹیشن کا اچانک تبدیل ہو جانا بھی ممکن ہے جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو اور یہ کسی سیارے کی کسی دوسرے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے سائنس کے مطابق زمین کی میوری گردش یا روٹیشن چاند کی وجہ سے قیام پذیر ہے لیکن ایک بڑے فلکیاتی جسم سے ٹکراؤ کی وجہ سے زمین کی میوری گردش یا روٹیشن کا اُلڑ جانا اور اس کے نتیجے میں سورج کا زمین پہ مغرب سے تلو ہونا این ممکن ہے لیکن اس کے لیے جو تب انا چاہیے وہ اتنی زیادہ ہے جو زمین کی سطح کو پھگلا دے گی مزید براہ سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ اس کا مومنٹم ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کشش سکل یعنی فورس آف گریوٹی کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گی اور اس کے تمام ضرمت ان کے ستارے اور سیارے الٹی سمت میں حرکت کرنا شروع کر دیں گے اور اس وقت سورج مغرب سے تلو ہوگا اب ذکر کیا جائے اس خبر کا جس میں سورج تلو ہوا ہے جو کہ سعودی عرب کا واقعہ ہے سعودی عرب میں یہ واقعہ پیش آیا جو مغرب کے بعد اندھیرہ ہونے کے وجہ اچانک اجالہ ہو گیا یہ مومنہ بحل ہو چکا ہے تاریخی چھانے کے بعد اچانک روشنی پھیلنے کا راز ماہر موسمیات نے بتا دیا ایک ریپورٹ کے مطابق ماہر موسمیات ڈاکٹر اززعاق نے یہ مومنہ حل کرتے ہوئے بتایا کہ بعض وقت سورج حروب ہونے کے بعد اس کے شوائیں دوبارہ نظر آنا شروع ہوتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج دوبارہ مغرب سے تلو ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ حفر الباطل میں پیش آنے والا یہ واقعہ پہلا نہیں بلکہ اس سے قبل ایسا ہی واقعہ سعودی عرب کے کئی شہروں میں پیش آ چکا ہے انہوں نے اس کی علمی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ سورج غروب ہونے کے بعد اس کی شوائیں دوبارہ تلو ہوتے نظر آنے کے دو اسباب ہیں پہلا یہ کہ زمین کے گرد فضائی تیہ انتہائی شفاف ہو اور دوسرا یہ کہ افق میں رتوبت اور نمی کی شرعہ معمول سے زیادہ ہو انہوں نے یہ بتایا کہ جب یہ دو اسباب جمع ہوتے ہیں یہ ڈوبنے والے سورج کی شوائیں اس پہ پڑتی ہیں تو یہ آئینے کی طرح اکس دینے کا کام کرتے ہیں عجیب و غریب واقعی کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف و حیراز پھیل گیا جبکہ ٹویٹر پر متعدد لوگوں کی طرف سے مختلف تعویلیں بھی گھڑی گئیں ایک سارف نے کہا کہ تاریخی چھا جانے کے بعد اچانک سورج کی کرنے مغرب کی سمت افق پر ظاہر ہوئیں جن سے اجالہ پھیل گیا اس حوالے سے ڈاکٹر ازاق نے مزید کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد دوبارہ تلو ہو البتہ یہ ضرور ممکن ہے کہ سورج ڈوب جائے اور اس کی شوائوں کا عکس افق پر پڑے اور اس کی روشنی سے تاریخی میں اجالہ ہو جائے اسی طرح سے اس تمام تر صورتحال کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے اس بارے میں اگر سائنسی کے امنٹی کی مخالفت میں کئی مخالفت اور حمایتی نظریات بھی موجود ہیں لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی موجود ہے تو پھر اس کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ سورج کو مسرک سے تلو کرے یا مغرب سے سائنس کے مطابق بھی یہ ممکن ہے اور ناممکن نہیں جانتک بات سے سورج کے مغرب سے تلو ہونے کی تو وہ بزاعت خود ناسا بے شک نہ کہے لیکن باقی سب سائنسی تحقیقات ممکن تسلیم کرتی ہیں لہذا جب ہم کہتے ہیں اسلام کے مطابق سورج مغرب سے تلو ہوگا تو ملحدین و منکرین اس بات کا مزاق وڑاتے تھے لیکن جدید سائنسی تحقیق یہ بات بالکل درست مانتی ہے کہ مذہب کی یہ بات سائنس کے خلاف ارگز نہیں ہے فرق یہ ہے کہ سائنس اسے ممکن مانتی ہے جبکہ ہم اسے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی نشانی کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حادیث اور اسلام کیا کہتا ہے آئیے آپ کو یہ بھی بتائے دیتے ہیں قیامت کی ایک نشانیوں میں سے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ایک نشانی سورج کا مغرب سے تلو ہونا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے تلو نہ ہو پھر اس کے بعد جب وہ تلو ہوگا تو لوگ اسے دیکھتے ہی ایمان لے آئیں گے مگر یہ ایسا مرحلہ ہوگا جب کسی نفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا حتیٰ کہ سورج مغرب سے تلو ہو جائے سورج کے مغرب سے تلو ہونے کی کیفیت کیا ہے اس سے متعلق سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ایک حدیث ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں منتقل ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ تاب گردش کرتے کرتے ارش برین کے نیچے اپنی مستقر پر پہنچ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے پس وہ اسی حالت پر رہتا ہے یہاں تک کہ اسے حکم ہوتا ہے اٹھ اور لوٹ جا جہاں سے تو آیا تھا چنانچہ وہ سر اٹھائے لوٹتا ہے اور اپنے متلے سے تلو ہوتا ہے پھر وہ چل نکلتا ہے اور گردش کرتے کرتے اپنے ٹھیک آنے پر پہنچ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے پھر اسے حکم ہوتا ہے اٹھ اور اپنے متلے سے تلو ہو چنانچہ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تلو ہوتا ہے یہ ساری کیفیت بیان کرنے کے بعد آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ جانتے ہیں سورج اپنے متلے سے کب تلو ہوگا یہ اس وقت ہوگا جب کسی تنفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا کیونکہ سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے پہلے نہ تو وہ ایمان لایا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور کتاب الامان میں بھی یہ روایت موجود ہے اسی طرح ایک دوسری روایت بھی ہے جس کے راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ظہور کے بعد کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا نفع بخش ثابت نہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا تھا وہ تین چیزیں یہ ہیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال کا ظاہر ہونا زمین سے جانور کا نکلنا اسی طرح مغرب سے آفتاب کا طلوع ہونا ارشاد ربانی میں بھی بطور علامات قیامت بتایا گیا ہے فرمایا سورة الانام کی آت نمبر ایک سو آٹھ کا ترجمہ ہے جس دن تیرے رب کی نشانیاں پڑیں گی اس وقت کسی متنفس کے لیے اس کا ایمان قبول کر لینا سود مند نہ ہوگا کیونکہ وہ پہلے نہ تو ایمان رکھتا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی اچھائی کو حاصل کیا اسی طرح جو شخص اس علامت کے ظہور سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک وقت معجل ہے جس کے بعد اس کا ایمان اور اس کی توبہ قبول نہ ہوگی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ آ جائے یعنی ہچکی نہ بن جائے معلوم ہوا یہ مواقع ایسے ہیں کہ جس کے بعد کسی متنفس کا ایمان اور اس کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی اس علامت کے ظہور کے بعد لوگ اللہ کی طرف پر لٹنے لگے اس سے پہلے ان کو نہ تو ایمان کی فکر ہوگی اور نہ ہی توبہ کا تصور مگر اس خلاف معمول عمل کو دیکھ کر فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں گے لیکن اس وقت ان کا ایمان ان کے لیے نفع بخث ثابت نہ ہوگا حقیقت یہ ہے کہ اتمام حجت کے بعد ایمان لانا بے سود ہوگا اس وقت محلت ایمان اختتام کو پہنچ چکی ہوگی اور لوگوں کے مرنے کی گھڑی قریب تر ہوگی اس لیے میرا ملہد اور لادین دوستوں کو مصورہ ہے کہ ابھی وقت ہے پکار اٹھو امن تو باللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے التماث ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کریں اور ہمیں ایسی زندگی دیں جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر سنتوں پر عمل پیرا ہو سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام باتیں وہ تمام چیزیں وہ تمام سنتیں اور وہ تمام فرائض اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے وہ راضی ہو جائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ